اسلام علیکم اور بچوں کیا حال چال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی اچھا جی ہم آپ کو بتائیں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے لاس لیکچر میں کہ ہم نا چپٹر نمبر فیزکس کا جو فرسٹیئر کا ہے خاص طور پر پہلے وہ کور کریں گے چپٹر نمبر نائن اور ٹین سیکنڈیئر کے بچوں کو بھی لیکچر کا بہت زیادہ جزار ہے جی تو سیکنڈیئر کی بھی لیکچر جو ہے نا وہ جلد ہی آ جائیں گے ایک دو دن کے انداری مطلب میں فسٹیئر کے اور سیکنڈیئر کے دونوں کے لیکچرز اپلوٹ کروں گا اچھا اب نا سب سے پہلے مطلب بڑے سارے بچوں کے میسیج آ رہے ہیں ابھی بھی مجھے کے سر ہمیں پیرنگ سکیم کل فرم نہیں ہو رہی تو مجھے یہ سمجھ آتی کہ ماشاء اللہ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے اور یہ پھر بھی مطلب بچے ماشاء اللہ ورسپ ان کو جلانی آتی ہے فیس بوک ان سے پوچھنے کو ان کو جلانی آتی ہے اور ایک چھوٹی سی سکیم نہیں نکال سکتے خیر اب آپ لوگ یہ سکیم دور ہے یہاں پر اچھے طریقے سے بہت سے سننی ہے یہ آپ لوگوں کے لئے ہے تو یہ فسٹیئر کی آبی کہ جو نیم سکیم آئی ہے نا دو ہزار بیس کی اس کے مطابق اکثر بچوں نے بھی یہاں پر دیکھ رہا ہے ان کو پتہ ہی ہونا کہ چاہ یہ بھی چکر ہوا ہوگا سارا تو ہمارے آپ کو پتہ جی فیزکز میں جو ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں پیپرکے ایسے ٹیئر کی وہ ایٹی فائن مارکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو ہمارا بورڈ کا پیپر ہوتا ہے اب اس ایٹی فائن مارکس میں ہمارے بیسیکلی پیپر میں تین حصے ہوتے ہیں ایم سی کیوز کا ایک بار ہوتا ہے ایک بار ہمارا شورٹ کوسٹنز کا ہوتا ہے اور ایک بار ہمارا لونگ گوششنز کا ہوتا ہے اب جو شورٹ لوگ مسیٹر جو ایم سی کیوز ہیں ہیں ان کا پہلا question ہوتا ہے question number one ٹھیک ہے اب یہ mcqs کا question number one ہے is question number one میں اب آپ کو پتا ہے total physics میں first year میں کتنے chapter ہیں یارہ chapter ہیں لوگوں کو کئی لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا ما شاء اللہ ٹھیک ہے یہ یارہ chapter number one two three four five six seven eight nine ten and یارہ ٹھیک ہے اب یہ پہلا جو chapter number one اس میں سے دو mcqs آنے ہیں آپ کو ٹھیک ہے chapter number two جو ہے اس طرح اس میں سے بھی دو آنے ہیں chapter number three میں سے بھی دو آنے ہیں four میں سے ایک آنا ہے five میں سے دو آنے six میں سے ایک آنے seven میں سے ایک آنے ایک میں سے دو آنے nine میں سے ایک آنے ten میں سے ایک آنے eleven میں سے دو آنے اور total آپ کے ملکے seventeen بن جانے یہ count کر دینا ما شاء اللہ can putter use کرنا ہے ٹھیک ہے high level کی بات کی ہے تو اب یہ آپ نے total جو ہے نا یہ seventeen mcqs اب آپ کے ہو گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ دیکھیں صرف chapter number four six seven nine ten یہ ایسے chapter جن میں سے ایک ایک number کا مطلب پیپر بن رہا ہے mcqs کے حوالے سے بس ہوئی باقی بھی بھی دیکھتے ہیں جبکہ باقی سب میں سے دو دو mcqs ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے بعد اب question number جو ہمارا two three four یہ تین جو ہے نا تین questions ہمارے short question کا ایک part بناتے ہیں اب اس میں short questions جو ہے نا ایک short question کا پہلا جو question ہے question number two اس میں total آپ نے آٹھ کرنے ہوتے ہیں بارہ آپ کو given ہوتے ہیں choice ہوتی ہے ہی کرنا اب آٹھ آپ نے کرنے بارہ آپ کو given ہے ان میں سے آپ نے اب دیکھ رہا ہے جی کہ question number two میں کون کون سے chapter کے questions آنے ہیں یہ بڑی important چیز ہوتی ہے یہ بچوں کو پتہ ہی ہوتی اب chapter number one کا اس میں سے paper one ہے two four six seven یہ پانچ chapters ہیں جن کے short questions جو ہے نا آپ کو اس میں آنے ہے question number two میں اب اس میں chapter number one میں سے چار آنے ہیں two میں سے تین آنے four میں سے دو آنے six میں سے صرف ایک آنے اور seven میں سے دو آنے تو اس کا مذہب بھی ہوا کہ total یہ بن گئے بارہ ان میں سے آپ نے کوئی سے آٹھ شورٹ پرسن کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ جو پڑھنے والے بچے ان کو تو اس چیز کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی وہ ساری بک کیار کرنے ہوتی ہیں مگر پھر بھی ایک مرگوہ بندے کو تنظرنا guide line مل جاتی ہے بس اب question number three ہے اس میں total بارہ ہوں گے اس میں بھی آٹھ کرنے ہیں اس میں تین چیکٹر ہیں ہمارے شامل چیکٹر نمبر three چیکٹر نمبر five چیکٹر نمبر eight اب three میں سے بھی چار شورٹ پسن ہے five میں سے بھی چار شورٹ پسن ہوتے ہیں اور eight میں سے بھی چار ہوتے ہیں اب total ہی مل کے بارہ ہوگے ماشاءاللہ اکاؤنٹنگ کو آتی ہے آپ تو تو اب یہ آٹھ آپ لوگوں نے اس میں سے اٹمپ کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہوگا جی اس کے بعد question number four question number four میں سے nine ہوتے ہیں اور آپ نے صرف اور صرف six کرنے ہوتے ہیں اب اس میں nine ten اور eleven چیکٹر شامل ہیں یہ وہ چیکٹر خاص ہو رہی ہے نائن ٹین جو کے بچوں کے لیے ویسی موت کا سبب بناتا ہے ٹھیک ہے دین کو سمجھ ہی نہیں آتی حالانکہ پوری فیزکس میں میں کہوں نا مطلب سب سے فسٹیر کی فیزکس میں interesting اور conceptual چیکٹر ہیں جن کو پڑھنے کا واقعی مزہ آتا ہے وہ چیکٹر نمبر nine اور ٹین ہے اور ہمارے 80% بچوں کو ہی آتے ہی ہوتے چیکٹر نمبر چھوڑ دو بھائی ٹھیک ہے تو یہ چیزیں اب آپ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے اور کوشش کریں کہ ان چپٹر کو نہ چھوڑے کل کو انٹری درس میں یہ چپٹر نمبر nine ٹین آتا ہے بعد میں آپ کے تیچرز آپ کو کہتے ہیں یہ تو آپ لوگوں نے فیسی میں پڑھا ہوگا ہے پھر آپ لوگوں میں موٹھ آکے بیٹھتے ہیں اچھا ہم نے پڑھا تھا فیسی میں تو اس سے لیے آپ لوگ ان چپٹر کے اوپر لازمی چپٹر کے لیے میں لیکچر بڑے زبردہ اس قسم کے آپ کو پروائیٹ کروں گا انشاءالہ اب یہ تین شورٹ پویسن اس میں سے ہیں تین اس میں سے تین اس میں سے ہیں ٹوٹل یہ بن گئے نائن اس میں سے آپ نے کوئی سے سکس کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ بچے کیا کرتے ہیں اب یہ طرف سے گئی لوگ ہیں کہ چلو ٹھیک ہے یہاں خیر ہے ٹھیک ہے 11 کر لیتے ہیں نائن کر لیتے ہیں ٹینتھ راک ہے ٹینتھ کے چھوڑ دیتے ہیں شورٹ پویسن چھوڑنے سے مراد ہے آپ کو ٹینتھ کا ایم سی کیوں بھی چھوڑے ٹھیک ہے آپ کو یہ بھی چھوڑے یہ بھی چھوڑے اس کا مطلب ہے جو لونگ پویسن ایک آنا ہے ٹھیک ہے تین نمبر میں یہ پانچ نمبر کا اپارٹ آنا ہے وہ بھی آپ نے چھوڑ دیں تو جو تو مطلب پڑھنے والے بچے ان کو پیلنگ سکین صرف وہ ایک مطبع دیکھیں اور ان کا اس سے کوئی لینا جانا نہیں ہے مطلب جن بچوں نے ہنڈڈ پرسن نمبر دینے اپنے پیپر میں بھی میں آپ کو نیسے لیکچر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے پیپر میں ہنڈڈ پرسن مارکس کیسے دینے ہوتے ہیں بڑی آسان ٹپس ہوتی ہیں ٹھیک ہے بچوں کو ہمارے پتہ ہی ہوتے ہیں ان کو موٹیویشن مل ہی نہیں ہوتی ہی چیز ہوگی تو اب لونگ پویسن جو ہے جی لونگ پویسن کے بھی ہمارے ٹوٹل پانچ پارٹ بنتے ہیں لونگ پویسن میں ٹوٹل ہمارے پانچ ہوں گے ان میں سے کوئی سے ہم نے تین کرنے ہوتے ہیں اب قویسن نمبر اب آپ کو اگر مور کریں تو قویسن نمبر فائف ہے سیکس ہے سیون ہے ایٹ ہے نائن آپ کے پیپر میں ٹوٹل نائن قویسن ہے اب یہ شورٹ قویسن بھی ہوگی ایم سی گیوز بھی ہوگی اب آگے لونگ قویسن اب چیپٹر نمبر فائف ہے یہ قویسن نمبر فائف یہ کیے چیپٹر نمبر ٹو اور ٹھی میں سے بننے ہو اچھا پہاں bijہا بڑی مزیقی بات بڑے خوش ہوتا ہے کہتے ہیں لو چیپٹر نمبر ٹو یہ سمجھ دے ہیں یہاں پر میں نے لکھیا کہ جی پارٹ دو ہوتا ہے ہر پوسن کے وی پارٹ ایہہی�가 پارٹ ہوتا ہے اور بی Numerical کا پارٹ ہوتا ہے اب اے پارٹ ہے پانچ نمبر کا اور بی پارٹ ہے تین نمبر کا نمبر کا پانچ نمبر کا ہے ایفیسی میں اور جو تھیورایٹیک الگی وہ پانچ اب یہ ہمارے پیانے پیرے بچے کیا کرتے ہیں یہ کہتے ہیں چلو جی یہ تو باہر ڈالن ہوگی یہ چپٹر نمبر ٹو پہلے لکھیں اٹنیز اس میں تھیوری آنی اس میں سے نمیریکل آنا ہے اوکے خدا کفو کھاؤ ایسی حرکتیں نہیں کرنی تمہوں نے اور پیپر میں اپنے نمبر کا کمال لینے ہیں آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ چپٹر نمبر ٹو اور تھری میں سے کسی میں سے بھی تھیوری آسکتی کسی میں سے بھی نمیریکل آسکتا ہے یہ کسی کی بات پر یقین نہ کرنا کوئی آپ کو کہے گا بھی نہ کہ اس میں سے صرف نمیریکل آنی اس میں تھیوری آنی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کسی پر یقین نہ کرنا ٹھیک ہے ورنہ ظلیل ہوں گے پھر بعد میں پیپر میں بیٹھے اب چپٹر نمبر ٹو اور تھری ٹھیک ہے جی اب ٹو جو ہے اور تھری اس میں سے کچھ بھی آسکتا ہے مطلب تھیوری بھی آسکتی ہے اور نمیریکل بھی آسکتا ہے آپ نے اس کو اچھے دریقے سے پریپیئر کرنا ہے اچھا اس کے بعد کوئیسٹر نمبر ٹو جو ہے وہ فور اور ٹیڈ کا دیکھیں کیا زبرفرس انہوں نے سکیم چلائی ہے فور کا ٹیڈ کے ساتھ پیر بنا دیا ہے ٹھیک ہے بچوں کے ٹیڈ بڑا مشکل لگنا ہوتا ہے مگر ہے یہ بڑا انٹرسن چپٹر ہے اس کے بعد فائف اور ٹکس کا ہے اس کے بعد سیون کو نائن کے ساتھ ملا دیا ہے تبیہ تو ایک بڑا بچوں کی سیٹر ہی ہے کہ پہلے وہ نائن ٹین کو چھوڑ دی جاتے تھے اب وہ چھوڑ نہیں سکتے سیون آسان ہے نائن ٹھوڑا سا بچوں کو ٹی پی کا لگتا ہے تو حالانکہ سیون کو نائن کے ساتھ یہ باب نہیں کرنا ہے یہ پیر بن گیا ہے وہ اسی طرح چپٹر نمبر ٹین کا ٹیڈ کے ساتھ ہے ٹیڈ کر دیتے تھے ٹین جو ہے نا ویسی جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا چھوڑا دا ہے تو اب آپ کو میس کو چھوڑ سکتے ہیں اب آپ کو دیکھیں کہ اکثر بچے بھی بھی سوچیں گے کہ یا ٹو تھری کرنے فائی سکس کریں سیون نائن یا فور ایٹ کرنے یا مطلب انہوں نے اپنی سکسٹر قیم بنائی ہے دیکھیں بھی آپ نے جونسی بھی تین پیر تیار کرنے ہیں جو تو جن بچوں نے ہنڈر پرسنٹ نمبر دینے میں نے پہلی بتایا ان کو یہ لیے تو ہر چیز اوکے کرنا ضروری ہے مگر جو بچے چاہتے ہیں کہ نہیں ہم نے پاس ایوریج مارکس لینے ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے مطلب انہوں نے اگر کوئی سے بھی تین پیر چوز کی ہیں تو یاد رکھئے گا ان تین پیرز کو ہنڈر پرسنٹ آپ نے پریٹیر کرنا ہے سپوز کریں آپ لوگ انہیں چیٹر نمبر فائف اور سکس کو لونگ پیسنٹ کے طور پر تیار کر رہے ہیں مگر آپ لوگ سکس میں اپلیکیشن آف برنالیزی کوئی ہیں آپ لوگ کہتے ہیں یہ شوٹ نہیں آنے اگر پیپر میں لونگ میں آگئی رسک رہ لی ہے نا آپ نے وہاں پر تو آپ لوگ ظلیل ہو جائیں گے بیٹھے تو اس لیے اگر آپ نے کرنا ہے جس بھی پیر کو پھر ہنڈرڈ پرسنٹ کمپلیٹ تیار کرنا ہے اگر وائز ٹھیک ہے آپ لوگوں کے سامنے پیپر ہوگا پھر آپ لوگوں کے شکل بھی آپ کے سامنے ہی ہوگی ٹھیک ہے شیشہ دے کے جانا وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا پھر آپ کا مو کسنا کا ڈھونا کرنا ہوگا اس لیے اس برے وقت سے بچنے کے لیے پہلے ہی ان چیزوں کے آپ نے کا خیال رکھ رہا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ فرسٹیئر کی فیزکس کی پیلنگ سکین تھی اگر آپ کو کوئی بھی مزید کوئی کنفیر ہے کسی چیز کی تو آپ نیچے کومنٹ کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ٹھیک ہے صرف ویڈیو دیکھنا کام نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو سبسکرائب بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ